اپنے حساب نے انہذا سوال ہے جی توڑے کو جڑے لوگ دم کروانا آنڈے نے سب تو پہرے توسی انہذا طویز اتار دے ہو اور کیوں لوان دے ہو دوسرا سوال ہے کہ طویز جنہیں پہنے آوے توسی انہذا دم کیوں نہیں کر دے پھر انہذا سوال ہے کہ توسی جڑا دم کر دے ہو اور کی کر دے ہو اور کی ٹیمٹیبل ہے اور کی توڑا معاملات دم دا خودی درہ وضاحت کرو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ماباد پہلے نمبر تے جی دم میں ایک دعا دم کمال نہیں بزرگو دم دعا اللہ دے گئی تجاہ اسی الحمدللہ علانیہ قرآن و حدیث دے مطابق دم کرنے آ اور بلان دوادنا القرآن پڑی دا ماشاءاللہ میرے چار شگیردنے حافظ محمد نمان حافظ دشان حافظ تلح اختر ماشاءاللہ اسی بلان دوادنا الچی وعدنا القرآن پڑی دا ہے تین چار سو مریض اندرزانا الحمدللہ تے لیکن بلان دوادنا القرآن اس وجہ تو پڑی دا ہے اللہ نے قرآن دے بارے کہا وَنُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا قرآن اسی شفا بناء کے نازل کی تا ہے توییز پہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جے شخص نے تویز پہنے آ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دواد سے بددعا کیتی ہے فرمایا مومن دا شیوہ نہیں اور جتنے لوگ تویز دے رہے نے خواہ اہل حدیث نے خواہ دیوبندی نے خواہ بریلوی نے خواہ شیعہ نے جو مرضی ہوئے جدی بات قرآن و حدیث نے ٹکرا جائے اس بات انہوں نے اسی تسلیم نہیں کر دے الحمدللہ خالی صلی اللہ دے قرآن دے اللہ دا قرآن پڑی دا ہاں اسی تویز نہیں دے صبح شام دے ذکر و ذکار دے 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 دعا دے دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو صحبت نے تویز گال چے پہنے اوپر قرآن جی دے لکھے ہے گلے چے پایا تھے واشروم چے جا رہے ہیں اللہ دے قرآن دے غستا خیئے گال دے ہم در تویز پہنے ہوئے بدن ننگاوے ہے دی آلت میری ماں پہن گال در تویز پہنے ہوئے ہیں مرد جنبی آلت دے ہم در گال در تویز پہنے ہوئے ہیں ایک قرآن دی غستا خیئے قرآن اللہ پہ آر نہیں قرآن نو سینے دے ہم در مفہوظ کیتا جائے اور گویا کہ قرآن مجید انو گلہ چپا کے اور انہ بدن دے اتھے اتھے پسینہ آ رہے ہیں اس قرآن مجید دے اس قدر بے ارمتی کیتی جاندی ماد اللہ انہ نو کار دے ہم در بعض لوگ کہ انہیں جادو برحاق ہے نہیں برحاق نہیں جادو باطل اور کفر ہے برحاق صرف اللہ دا قرآن ہے جادو چل دا اللہ دا قرآن ہے دا تور کار دن دا الحمدللہ قرآن تو اوپر کوئی کائنات ہم در چیز نہیں جسرہ کہ واضح اللہ نے قرآن چیزیں اشارت فرمایا سُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ نِمْبَادِ ذَلِكَ فَهِيَقَ الْحِجَارَتِ اَوْ اَشْدُ قَسْوَا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ نِنُّ الْعَنَهَارِ وَإِنَّ مِنْحَا لَمَا يَشِّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا وَإِنَّ مِنْحَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِيَتِ اللَّهِ اللہ نے قرآن سون کے بعد پہاڑ پھٹ جام دے چشم جاری ہو جام دے اللہ فرمایا دے انسان تو اس قرآن تو انہیں غافل نہیں سمتا انہوں قرآن کی کہا رہے ایک قرآن دے گیا الحمدللہ اللہ فضل دے نال میں اعلانیہ گل کر رہے ہم گجرہ والے دے اندر وانڈ ہو گاؤں او دے اندر ایک پینڈ ہے گھرالی گھرالا او تھے جنات آگلہ غامدہ سان مینہ دیر دو آمل آمدر ہے الحمدللہ اللہ فضل دے نال فقیر نے اللہ دا قرآن پریا جا کے آج تکر گواہ نے حضی اللہ صاحب میرے بزرگ نے دوبارہ نہ کاراک نہیں لگی الحمدللہ میں کراچی بھی بیٹھنا سا اسلام آباد بھی اور صبح گجرہ والے گجرہ والے مسلسل بیٹھی دائے یارہ بجے تو لے کے الحمدللہ پانچ بج تکر بیٹھی دائے قرآن دیز دے مطابق خالصتاً صرف لوگانو شرق اور گمرائی تو تاکہ لوگ بچ جان قرآن دیز دی طرف آجن ذکر و ذکار دے دیں الحمدللہ پہلے نمبر تیسے ڈیل آپ دی شرط پانچ وقت نماز پرنی پہلے پانچ وقت نماز جرہ بندے نے اللہ دی ذات نال تو کھا کرنا انہوں شفاہ نہیں جرہ اللہ دا سکا نہیں کسے داو نہیں اللہ دی ذات نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِمْسَهِ اللَّا لِيَعْبُدُونَ انسان تے جن دی پداش میری انہ دا مقصد میری عبادت کرنا ہے جرہ انسان اللہ دی بادت کردہ ہے ذکر و ذکار کردہ ہے صورت ناس فلق دی ہر نماز تو بات تلاوت کردہ ہے اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ انہوں شہاتین تو محفوظ فرما لیں دا تویز جادو ٹونا اس وجہ تو اسی نہیں کردہ ہے اللہ دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت پائیے جادو کرنا لیتے کرانا لیتے فرمایا ایسے شخصنو اللہ رب العالمین جنت دی دور دی بات جنت دی ہواویں نہیں لگائے گا جرہ جادو کردہ ہے یا کرواندہ ہے اللہ دی رسول دی لانت ہے اس وجہ تو اسی الحمدللہ اللہ دی قرآن و دی اسنال خالی سے لاج کرنا ہے قریدہ ہے جنہوں کسی نے شاکش ہوا ہے سیڈا ڈرس ہے گجرانوالا قرآن دو رور عبداللہ میر جال نزد مکی مسجد اہل حدیث قاری محمد اکرم زہد بھٹوی صاحب الحمدللہ سیڈے بزرگنے عزیونا دی بچے ہیں اونا دی مسجد دی قریب الحمدللہ سی دامن قرید ہے قرآنو دی اس دی مطابق کسی دوست احبابنو سیڈے مسلک دی انو دوسرے انو خدا رہا کوئی شیاطینی مسلہ ہے اللہ دی قرآن دی مطابق سیڈے کلو نہیں خمسو کم انا دی کرنا ہے آپ ہی کو اردیم دی قرآن پرو ذکر و ذکار کرو لیکن توییز تاگے تو بچنا ہے شرق دی معافی نہیں اللہ دی ذات نے حرمائینا شرق لذو المناظیم شرق بہت برا دولہ میں توییز پہننا بھی اللہ دی ذات دینا کفری الفاظ لیکی ہم دنے اور اونا دیتے توقع کرنا سے انو شفاہ ہے یہ کفری آئے اور شرق کے اللہ معافی نہیں دن دا اسباب دی اور میں ہوا جرہ مردی ہوئے جرہ قرآن دی اس دی مخالفت چل دا ہے اللہ تے اللہ دے رسول دا بھی گستا آگے اللہ کو دعا ہے اللہ سے انو بیماری دی آلت اندر بھی اور تان درستی دی آلت اندر بھی اللہ سے انو امام دی تے پختہ رہنے دی تفیق عطا فرمائے ایک پائیدہ سوال ہو رہے کہ اگر کوئی توڑے کوئی آدمی آ جاندہ یا کوئی لڑکا یا لڑکی آ جاندی یہ کوئی کہن دی ہے جی میں پیار دی اللہ میں نے شادی کرنی ہے ہدا کی توڑی کر دے اسی بالکل الحمدللہ سید خلافہ اسی علاج کرنے صرف اٹھرا دا علاج کری دا جادو ٹونے دا جنات دا لیکن محبتہ شادیاں کرنے کرانے سارے معاملات اللہ دی ذات کھلے اللہ دے سوا اسمانہ تی رشتے باندنے قرآن دا واضح فیصلہ ہے تفسیر چاہی نہیں جانا چاہنے پاک مرد پاک اورتا خبیص مرد خبیص عورتا اور کوئی بھی دم درود اللہ کسی دے دلتے جادو کردہ وہ پکا مجرم ہے اللہ داوی تکالا کیامد دے دن اللہ دے رسول دے سامنے رسوہ ہوئے گا انشاءاللہ اور ایک پائدہ سوال ہے کہ جڑے ہے جتی دے نال جین نکل جانا یا جتی دے نال جین نانا کیا یہ دی وضاحت کرو ہاں جتی دے نال تسی بہت زیادہ ویڈیو دیکھئے اوکے اندہ جتی دے حکم دے نال آذر ہو جا جتی دے حکم دے نال نکل جا پہلے نمبر تے قرآن دے اندر اللہ اشاءات فرمایا قلے روح من عمر ربی روح اللہ دا عمر تے اللہ دا حکم جدو انسام دے اندر جین دا روح دا خلندہ ہے میں نو الحمدللہ پندرہ سولہ سال ہوگے اس فیلڈ دے اندر جدو انسام دے اندر دا داخل ہو کے بول دا پہا گفتگو کر رہا ہے انسام دے نال پھر انسانو او دا کوئی لم نی اندہ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روفیہ القالم وانسلا ستین تنہ بندیاں دا اللہ گناہ نہیں لکھ دا فرمایا دا سال تو چھوٹا ستہ پہا بندیا قرآن پڑے سواب نہیں گالیاں دے گناہ نہیں فرمایا کہ دیوانہ پاغل لا علمی دے اندر ایسے طریقے نال جدو جن جس ہم چاہ جاندہ انسام دے اندر گفتگو کردہ جدو نکلدہ اوہی اللہ دے حکم ہندہ داخل ہوئی اللہ دے حکم نال ہندہ کس سے دی جتی دے حکم دے نال جن داخل نہیں ہو سکدہ اللہ تے اللہ دے رسول دی غستاخی ہے حکم اللہ دے چلدہ تے اللہ دے پیغمبر دے چلدہ جتیاں دے حکم نہیں چلدہ جتی جتی اندیئے پلیت اندیئے واضح روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتی پہنی ہے پوری کائنات دیا جتیاں مل جان لیکن جس قدم دے تھلے میرے محمد دے قدمہ تھلے جو جتی آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جتی دا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن آپ دے جتی تھلے گندگی لگی ہے جبریل علیہ السلام نے آکر فرمایا وہ ابوبا جتہ اتار دو اپنا میرے نبی نے حکم دیتا گیا جتی اتار دو پلیت جتی تو ہاری تھلے گندگی لگی ہے اللہ دے رسول اللہ علم نے اسی تھلے گندگی لگی ہے جتی گندگی لگی ہوئے جتی جی دی مردی ہوئے جتی جتیوں دیئے اور حکم چلدہ صرف اللہ دا کہ اللہ دے رسول دیتا چلدیئے اور حکم صرف اللہ دی زادہ چلدہ اللہ دے سوا کی صدا حکم نہیں غستا کی ہے اور کھڑے کھلوتے وہ دے جنوی آدھر ہو جاندہ ہے کھڑے کھڑھو تے نکل جامدہ ہے شوپتہ بادیاں نے فنکاریاں نے اللہ رب العالمیم دی قسم ہے اللہ نے میں نے ہر چیز دا علم دیتا ہے شوپتہ بادیاں فنکاریاں سارا کچھ میں نے پتا ہے ادھنال علم دا دور دور تلک نہیں ہوں دا ہاں جرے لوگ شیاتینی کالا علم کردنے چھلا کردنے میں اکی دنہ دا چھلا کردیا چالی دنہ دا کفر ہے چھلا کردہ یہاں کبرستان اندر بھائگے چھلا کردہ یہاں جنگل اندر دو جگہ تے چھلا کردہ دارہ لگاندہ ہے میں مسجد بیٹھا چھوٹے تا اللہ دی لانت ہوئے مور امنا بات تو ایک آدمی نو لے کیا ہے او دا علاج کرانواس ہو دے بیٹے انو رسیاں دے اندر جگلہ ہے چھلا کردہ پاغل ہو گیا جی تو چھلا کردے نے مستغفر اللہ ماد اللہ اسے آدمی نو علاج کرم تو بات پوچھے آ گیا انہیں قرآن پکڑ کے دسیا جی اس قدر چھلا کٹے جنگل ہے وہ کم دا دارہ لگائی دا دارہ لگام تو بات اللہ دا قرآن لگائی دا اوپر سجا پیر پندرہ سپارہ انہوں تھے لے پندرہ سپارہ انہوں خبیب قدمہ تھے لے راک کے ماد اللہ سمہ ماد اللہ استغفراللہ کم دا اوپر پخانہ کر کے قرآن جی نو بند کر کے گھرایا جنگل ہے اتنا جی نیک عمل ہے چھلا کٹنا محجد کے ہونی کردہ گھر کے ہونی کردہ کفر کرنا ہے پھر اوستو بعد جدو قرآن جی دی غستاخی کی تیجام دیئے جدو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام دے بارے کیا ادکنلہ علی الملائکتی زدو لی آدم فساجہ دو اللہ ابلیس آدم نے سجدہ کرو ابلیس نے انکار کی تا با انکار کی تا وسط برا تکبر کی تا اللہ کا ذلیل کر کر سوا کر دیتا ہے اندہ اللہ فا بی ازتی کامنو تیری عزت دی قسم میں میں نے گمراہ کرنا ہے تیرے بندہ نو گمراہ یہ اس قدر کر رہا ہے اندہ میں نے منیادہ چھلا کٹیا ہے نی دیردہ کٹیا ہے کبرچ کٹیا ہے دین اسلام نے کوئی تعلق نہیں ہے اس بات دا پھر جنہ کفر کر دا ہے شیاتین انہوں نے قریب آمدین انسانی شکل آمدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سوا شیاتین ہر ایک دی شکل اختیار کر سکتا میرے نبی دی شکل اختیار کر سکتا پھر انہوں اپنا اپنا علم پر آمدینے کوئی 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 طرح پاردہ ہے کوئی کوئی طرح پاردہ ہے پنجابیچ دام کردنے ماد اللہ ستفہ اللہ دین اربیدہ نام ہے سارا دین اسلام اربید اندر نادلو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذاتیں اور دم دعا اللہ دیکھ گے تجائے دم چے کمال نہیں ہندہ دم چے اللہ دیکھ گے ممت ترلا واسطہ ہندہ ہے اللہ تو قبول کر لے میری دعا انہوں دم کیا جاندہ ہے پھر اپنا اپنا علم پر آمدین اکی دن بائی دن چتالی دن پھر پوچھتا ہے تیرا نام کیے جنہوں دا چھلہ پورا ہو جاندہ ہے مریزہ آ رہا ہے تیرا نام کیے میرا فلا نام تیری والدہ دا نام فلا نام پھر نام لکھم تو بعد خموش ہو جاندہ ہے چند منٹ خموشی تو بعد کند ہے ہاں بھئی تیرے نالہ وقت گزریا ہے معاملہ تو ہے پچھے پچھلا معاملہ تو ہے انسان پریشان ہو جاندیاں اورتاں تے بچاریاں دا ای جاندی پیر صاحب فلاں وقت فلاں ہے صحیح کہہ رہے ہو اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دنال اللہ نے دو مخلوقان جوڑی ہیں کرامن قاتبین آن نیکیاں لکھتا ہے فرشتہ ہے ایبدیاں لکھتا ہے فرمایا ہے کہ ہمزا شتان انسان دنال جرہ انسان دنال چوویکی انٹیرندہ انہوں کوئی جدا نہیں کر سکتا لیکن اللہ در رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا میں ابوبا تو آڈنال بھی ہے فرمایا ہاں واحد میں محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جرا میرے نالے انہوں اللہ رب العالمین مسلمان کر کے میرا غلام بنا دیتا ہے میں محمد سیوات جنا دنال بھی ہے انہوں گلت رغبتی دیندہ لیکن میرا اللہ انہوں غلام بنا کے مسلمان کر دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ذا شیطان انسان دے نارندہ ہے پھر وہ جدو چلہ کر دینو شیاطین جرادہ ہم ذا تم دائے وہ نام نوم لکھ ہم تو بعد وہ دینالہ ہم کلام ان دنما بہت اللہ مثال دیں لگا اے سارے دیکھ رہے ہو میرے ہاتھ دیں اندر مائے کے تو انہوں نظر آ رہے ہیں ایتھے خوب نظر آ رہے ہیں ایتھے مہگ چھپ گیا ہے ایتھے مہگ تو انہوں نظر نہیں آ رہے ہیں سامنے بیٹھا ہوا لیکن پوچھتا ہے سامنے بیٹھنا لے بی بیم تیرا نام کی یہ سامنے بیٹھی دیں نامدہ نہیں پتا پچھو کار دیا خبران لے کے آنڈا ہے پہلا چوٹ انہوں کیا ساکتی ہے میری پینٹ ویڑا میں تیرے سامنے بیٹھیں میرے تیرے نامدہ نہیں پتا چلنڈا ہے پچھو کیوں خبران لے آنڈا ہے او دینوں درو وقت چاندہ ہے وقت لیندہ ہے و جرہا لکھ دا لکھ دا وقت لیندہ ہے جرہا انسان دنالہ ہمزا شیطان فر او دے شیاطین او دے نالہ ہم کلام ان دین دیسے انہیں پرسو کی کیتا فلان دن کی کیتا ایک سچی داس چوٹنگا او فر انہوں دیزے نے فر او دے کانچ دیزے نے فر انہوں وصف ساہ دین دین انہوں انج کیا انہوں انج کیا قرآن اندہ ہے جدو شیاطین اکدو جیتے کھلے ہو اللہ دی ذات دی گفتگو سنن جاندے ہیں اللہ نے قرآن چکا انی تابدی شیطان رجیم اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سمانہ تو ستارے مارکنہ رجم کر دیندہ ہے یہ میرے نبی دا فرمانے خدا را میریاں پینا بچوں بطیاں دین دینے لکیٹا مار مارکن مار مارکن مار مارکن صاحب تا چیتر صبح صاحب تا شاب نو مارو انہوں اور انہوں ٹانگ دینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہے لیکن میرے نبی دا علاج کھاری کائنات دے رابنے کیتا ہے نہ بتیاں نہ لکیتا ہے نہ تویزہ نہ لکیتا ہے نہ کریاں نہ لکیتا ہے نہ کیا گیا محبوبہ فلانے چپرچ ماد اللہ سمم ماد اللہ ستغفر اللہ تسی پانی لیکن نہ حالانا بلکہ اللہ صلی اللہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں حکم دیتا ہے محبوبہ ناس فلک پرنا تواڑا کامنے جادو دیا گیرہ توڑنا تیرے رابدہ کامنے سبحان اللہ پتہ لگ دا اللہ دے قرآن چوہی شفاء ہے بتیاں تویز لینا دینا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ہے اس وجہ تو اسی دندے بھی نہیں کہ آپ مبتی کرنے ہی دمانگے انشاءاللہ اللہ دے فضل دے نال کسے صورت تے جنہیں پایا انہوں دم بھی نہیں کرانگے پہلے اس باب دے توبہ کرے نیری پہنے پائیے خدا رہا اللہ کو لو ڈر جاؤ ایک پورا قرآن تو اڈکار پہ آیا جنہات آجاند نے کیا ہوتے چوہی کہت کر کے دروازے تے ٹنگ دیتی جائے جنہیں روک جانگے نہیں اس وقت روکنگے جو دس قرآن جی تلاوت کتی جائے گی جتے ہیں قرآن پڑھے آجاند اللہ نے قرآن کیا وَجَالْحَقُ وَضَحَقَ الْبَاطِلِ اِمْنَ الْبَاطِلَ قَانَ زَحُوْكَ وَنُنَذِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاء اللہ کہن دے نی نو پرنا تیرا کام میں شفا ما دینی آرابدہ کام کفر دے تالے ٹوٹا دے نی قُلَوْذ بِرَبِّ النَّاس قُلَوْذ بِرَبِّ الفلق اللہ دے قرآن دے نال سورة فاتحہ دے نال نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشہور دعا دسی فرمایا تین مرتبہ جرہ پار لیندہ صبح بسم اللہ 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 یزور مآسمہ شیعن فی الارضی وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ السَّمِعُ الْعَلِمُ انہوں کسے ابتویز دی کسے بطی دی کسے چیز بھی ضرورت نہیں فرمایا اللہ دے اسمام تو فرشتی آگ کو دی فاغت کر دنے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرنا جرہ بندہ تین مرتبہ پار لیندہ شام تلق پوری کائنات دے اندر کوئی انہوں جاننے نقصان نہیں دے سکتا سبحان اللہ جرہ شام نو پار لیندہ صبح تکر عظیم دعاوانے ذکر و ذکار نے کیتا کرو میری یہاں پہناویں ماماویں اللہ رب العالمین شتام دی شرط و مفوض فرمائے اللہ پاک سانو صحیح مانع تے دین اسلام تے پکا رہنے دی تفیق عطا فرمائے ایک پائیدہ سوال ہے جی حضرت مولانا کرمزاد پوٹوی صاحب میرے روحانی باپ بھی نے الحمدللہ بزرگ بھی نے میں انہ دی محجد چیفز کیتا ہے اور بچپم تو الحمدللہ باپ دی طرح انہ دا سیڈے سارتے سایا ہے الحمدللہ اور بھی جید اللہ مائے کرام مولانا عمر بانی صاحب مولانا بشیر احمد خاکی صاحب اور الحمدللہ اللہ دے فضل دے نال کافی زیادہ میرے استازہ خواجہ دنام صاحب خواجہ کاسم صاحب دے بیٹے اس باپ دے بیٹے نے الحمدللہ جنا جمعہ پر آیا ہے اور سجدے اندر گئے نے اور سجدے دی حالت اللہ انہوں پیارے ہوئے ہیں اس باپ دے بیٹے میرے استاز نے الحمدللہ خواجہ کاسم صاحب دے بیٹے خواجہ دنام صاحب حافظہ اللہ محمد اکرم زاد بھٹوی صاحب حافظ اللہ عمر بانی صاحب جتنے بھی الحمدللہ علماء اکرام نے اور عرفان محیص صاحب جماعتی لائول دینال الحمدللہ سایدکل مریض بھی پیش دینے کیوں انہانو یقین الحمدللہ اللہ دے فضل دینال اتھے کفردہ دروازہ نہیں کھل لے گا انشاءاللہ کفردہ دروازہ بند کیتا جائے گا اور سایدھے مسلک دے بڑے ہی مشہور الحمدللہ اقبال سلفی صاحب بھی اللہ دے قرآن دینال خالص علاج کر دینے اور قرآن دینال الحمدللہ اللہ شفاہ دے رہا ہے اللہ پاک انا بزرگان دی ساری زندگی دی محنت قبول و منظور فرمائے اور سایدھے مسلک دے جتنے بھی اور غیر مسلک جتنے بھی قرآن و حدیث مطابق جو علاج کر دینے اللہ رب العالمین انہ دی زبان چشفار کے جو پردے نے اللہ رب العالمین قرآن حدیث خالص اپنی بارگچ قبول فرمائے بچ جاؤ اے فنکاریاں شعبت بازیاں میں آپ ایک سو ایک کر سکنا کر کے دکھائی دیاں لوگانو کیوں دکھائی دیاں اے دے تو بچوں اتاں دی فنکاری اے ڈرامے بازی ساری ہونے تو انو کر کے دکھا دینا رمالا ہے کس اکل چوٹا دیو چوٹا رمال دیکھو اے فنکاریاں ان دیاں اتاں دیاں میرے بزرگانے میں اے رمال پکرا ہے اے میرے ہاتھ دے اندر رمالے اے دے چار کنارے نے اے سرمال دے چار کنارے نے اے دیکھنا دو کنارے نیچے لٹک رہے ہیں دو میرے ہاتھ دے اندر اے کیمرے دے اگے آ دیکھو اے سب تو چھوٹی فنکاری ہے اے میں گیرہ لگا دیتی ہے صحیح ہے ریجنل گیرہ لگائی ہے اے نیچے تسی دیکھ رہے ہو اے کیمرے دے گے اے دوسری گیرہ اے بھی میں لگا دیتی ہے صحیح ہے اے دیکھو اے لگئی ہے بلکل ٹیٹ ہو گئی ہے بزرگو جنہ تو اڈیچے زور ہے تسینا ٹیٹ کرنا ہے مسجد بیٹھو صحیح ٹیٹ کرنا ہے امام داری نال زور زور لگاؤ صحیح ٹیٹ کرو ہے نا لو جی دو گیرہ لگائی ہیں بہت زیادہ ٹیٹ کر دیتی ہیں اے ٹیٹ کوئی نہیں ہو یہاں اے میں دو میں سیرے پکڑ لینے ہاں وکھنا اے کتنے زیادہ ٹیٹ ہو گئی ہیں چیک کرو جی بہت زیادہ ٹیٹ ہو گئی ہے اے ایک ہاتھ دے نال کوئی گیرہ نہیں کھول سکتی ہیں اے کوئی جنہ دا کام نہیں اے انسان دے اپنی افنکاریاں ہوں دیا اے کے لکڑنا معاملات کرنا آہ دیکھو اے گیرہ وے اے اے اوپڑا آگیا پلہ اے کات میرا مدر اک کات نہ کوئی نال کھول نہیں سکتا ٹھیک ہے اے میرے ہاتھ دے نیچے آگیا ہاتھ لگاؤ آئی صاحب گیرہ لگی ہے اے آوے کھو جی میں پھر دکھا دے نا اے گیرہ لگی آرے اے بزرگان دے ہاتھ دے ہم در چلا گیا آئی صاحب آت کرو اے گیرہ لگی ہے اور تسی کون آت پھار سکتا ہے تسی اگیا آجو تسی نہیں آنا ہیلو آئی صاحب اے گیرہ ہے اے آوے کھو میں دوسرا ہاتھ نہیں ڈال لیا اے گیرہ ہے سب اتنپو گیرہ ہے گیرہ لگی ہے کوئی میرے کول آجاوے گجران والے بات چاہیے نہیں کہنا آجی کھول دیتیشی میرے کول آجے ہزار مجمج کھڑا کرو میں انشاءاللہ کرتب کرا ہوں گا ڈرامے بازی ہے فنکاریاں نے علم ہو یہ جو اللہ دا قرآن بھلمد پڑے آجائے علم ہو یہ جو اللہ تے اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے اس تو لا ہوا ہے ساری درامے بازی ہیں اے بکھو دوسرا ہاتھ میں نہیں کھو رہا میرا انگوٹھا ہے اے بزرگان دا ہاتھ انہیں مٹھی کار لی بند اے دیکھ لو کیمرے دیکھے میں کوج نہیں پڑے آیا ہے اے میرا ہاتھ بس کی کار دینے ایک فنکاری بنان لے لوگاں پریشان کر لے گا ایسرا اوپر ہاتھ مار دینے آگے کھو اے نا روم آل سوڑ دیتا ہے میری چولی دیم در سوڑ دو اے نو پکڑو دو اے روم آلے تے اے لو آجے اے دیاں گنڈا کدھر گئی ہیں گنڈا اے ساری ہیں ڈراب میں بات سب تو چھوٹی ہے سکھا داخل کار لیندے نے اتھر پیدہ غیب ہو جمد ہے او بھی سارا پتا ہے لیکن ہے کیوں سارا کچھ سکھے ہے تاکہ کوئی کفر دی چادر بچھائے الحمدللہ سا نو علم ہوئے اے سارا کچھ سا نو پتا ہے خالص مومن بندہ دردہ صرف اللہ دی ذات کو لو اور تقویٰ رکھ دا ہے اللہ دی ذات دے قرآن دیز دے اندر اور اللہ دے رسول تے لاوا دوسری چیز تے ایمان نہیں رکھ دا ہے اے کچھ بھی نہیں الحمدللہ سارا ایمان ہے اللہ دے فضل دے نال جو غلط کردہ نو غلط گندے روانگے سارا نو دعا کرنے اللہ دی ذات دے گے اللہ سب مسلمان نو شیاتین دے شرطو حاسدین دے حسد تو لوگاں دے کفر تو جادو ٹونے تو اللہ سب نو محفوظ فرمائے آخری بات بچنا چاہم دے ہو بچنا چاہم دے ہو خالص اللہ دے دارتے آنا ہے پنج وقم نماغ پرے میری بین وی کران دے اندر اور میرے بزرگ وی رابت حجد دے اندر قرآن دی تلاوت کرو انشاءاللہ اس کا ارچہ شتام نہیں ٹھاڑے گا ہر نماظ تو بعد صورت ناس فلق دی تلاوت کرو جو پیغمبر علیہ السلام دے احکامات نے او دے تعمل کرو انشاءاللہ تویز گتے تے یقین کرا کجھ نہیں کر سکدا کردہ ہے تیرا بدا قرآن کردہ ہے انشاءاللہ اللہ دے قرآن تلاوہ ساڑا ایمان ہی نہیں جو پیغمبر علیہ السلام دے ہم دے آ عیسیٰ نبی دا کلمہ پر کے جنت نہیں مل دی مرنہ لینو عیسائی کفر دے مندر مردہ ہے اور نبی عزیر دا کلمہ پرنا لینو بھی جنت نہیں مل دی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا سکھا چل رہا ہے جو میں اللہ دے رسول دی مجودگی دے اندر آپ دی نبوت دی مجودگی دے اندر آپ دنیا چھوڑ گے اللہ دے کول چلے گے لیکن آپ دی نبوت زندہ بعد آپ دی نبوت دے اندر دوسرے دا کلمہ نہیں چل دا ہمیں قرآن تو علاوہ دوسری کائنات اندر کتاب ہی نہیں جدے تو ساڑا ایمان ویسا نشفاہ ہو سکتی نہیں ہو سکتی جو میں کلمہ پیغمبر دا فرض ہے احسرا قرآن پرنا بھی فرض ہے قرآن تو علاوہ دوسری چیز اندر شفاہ نہیں گمتی شفاہ نہیں ہو سکتی آخری بات جو میں ضروری کرنا چاہنا گڑیاں تے لکھے ہم دا سات سو چھاسی بسم اللہ اللہ میری توبہ استغفراللہ توییز لے لو کوئی بھی دنیا دا کس سے کوئی توییز لی لو اوپر لکھایا گا سات سو چھاسی گمتی دا بسم اللہ رب زلجلال دی قسم اٹھا کے گمنا اللہ دی رسول اللہ کو مکہ آلے آئے کہ عبداللہ دی بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی سنیا ہے تیرے تو قرآن نادل اندھا ہے تو تے کرب ہے کہ قرآن بنا ناماد اللہ سم ماماد اللہ فرمایا اسمام تو قرآن نادل اندھا ہے اللہ نے کہا شہر الرمضان اللہ دی انزلہ فیحل قرآن جس مہینے چاہتا ہے انہوں نادل کتا sensational مہینہ پورے سال تیارہ مہینے مل جای آخری مہینے باہر میں دا کوئی مقابلہ رمضان دے دا کوئی کارن نہیں سکتا کیوں اللہ کہنے شہر الرمضان اللہ دی انزلہ فیحل قرآن جس مہینے چاہتے ہیں انہوں اسی نادل کتا ہوں مہینہی بابرکت ہے برا اللہ مہینہ اللہ مہینہ چاہاں اللہ کتاب اللہ فرمایا دیں جس رات نازل کیتا ہے اِنَّا اَمْزَ اللَّهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ پورے سال دیا راتہ مل جانو اس رات دا مقابلہ نہیں او لیلت القدر دی رات ہے فرمایا جنہیں نازل کیتا ہوا دا خزینہ اللہ جدہ تے نازل ہویا اس محمد دا سینہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ والے ہو قرآن اللہ دی وہی ہے اللہ دا کلام اللہ دا حکم ہے فرمایا میں کاربیک نہیں بنام دا اللہ فرما دے نے محبوبہ انہوں نے کہا دیو وَإِنْكُمْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا وَإِنْكُمْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا جو ایسی تیرے تے نازل کی تا محبوبہ اللہ فرما دے نے پوری کائنات دا کفر مل جائے فَاتُو بِ سُورَتِمْ مِمِّسْلِ ایدھ سب تو چھوٹی سورت انا تاین اقل قوسر محبوبہ ڈیڑھ لیند دی سورت بھی نہیں ایدہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکدا فَاتُو بِ سُورَتِمْ مِمِّسْلِ ایدھ مسال ہے کوئی نہیں قرآن اپنی مثال آپ قرآن دی مجودگی دے اندر ترات بوریم جیل نہیں پار سکدے جو میرے نبی نے کہا اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لیا کیا ہو پورا کفر بھی مل گیا پر قرآن جیسی کوئی کتاب لے آسکے نہیں لے آسکے قرآن اپنی مثال آپ ہے قرآن دی مثال کوئی نہیں ساتھ سو چھاسی گنتیدہ لفظ جو جتیاں دے تھلے لکھیا جائے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کمنا قدے بسم اللہ نہیں ہو سکتا بسمی نام سے اللہ ہی اللہ کے ایڈا پکیزہ لفظ ہے جو باندہ تے صرف قرآن دندرو ہی ملدہ ہے گمتیاں دندرو نہیں ملدہ اے وی اللہ دی ذاتنا کفر ہے شتام دی چالے قرآن تو دور کیتا جائے تاکہ گمتیاں دے تتوقع کیتا جائے قرآن تو دور کرم دی سادش بسم اللہ بسم اللہ یہ ساتھ سو چھاسی بسم اللہ نہیں ہو سکتا وَقُولِ قَوْلِ حَادَ اَسْتَغْفِرُ اللَّهِ اے ساڑے پائی ویرے جنہ اہلہ دیس مسئلہ کے اہلہ دیس خالص انہوں نے اللہ پاکنے دیتا ہے تیکو ویرے آوی جے جاوی بندہ ہوئے اللہ دی میر بانین اے جناب کٹ دین دیکھ کسے قسم دے آوی کوئی مسئلہ ہوئے انشاء اللہ الحمدللہ میں اللہ دی ذات نو حاضر کر کے آل پاکستان پوری دنیا تے الحمدللہ میرے مسئلہ دا خالص عقیدہ نظریہ دعوت پیغام نے ہر نفع نقسام دا مالک اللہ اللہ لیکن اللہ پنے بندہ نو زمان دا شاعتین عملہ کر دے نے اس وقت جدو انسان قرآن و حدیث تو دور ہو جمد ہے جدو ذکر و ذکار تو دور ہو جمد ہے جدو نماز تو دور ہو جمد ہے جنات دا وجود اللہ نے قرآن چند سام دے نال بار بار کٹھے ہم تذکرہ فرمایا ایک سورت دا نام سورت جنرک کیا میں قرآن اسی کسے دیکھے کچھ بھی نہیں میں علامہ دیا جتیاں اٹھانا اللہ الحمدللہ میں طالب علم دی اسی ید دنال لیکن میرا امام تے عقیدہ پوری دنیا دے جنات آجان پوری دنیا دا عالمی کفر آجائے لیکن قرآن دیکھے سارے زیروں نے جس قرآن دی میں تلاوت کرنا الحمدللہ جس قرآن دے نال اسی علاج کرنا جتنا مرضی انسام دے اوپر پرانے تو پرانا مسئلہ ہے تسیلے کیا ہو انشاءاللہ اللہ دے قرآن دی برکت دے نال اور اللہ دی رحمت دے نال اللہ دے خاص فضل دے نال انشاءاللہ مسئلہ اللہ حال کرے گا کیوں کہ اللہ دے قرآن دے درو میرا ایمان امیت اکثر کے نال جو آگے نے جنہا شفا دے کیوں میں خالص تیرا قرآن پرنا دس اللہ تیرا قرآن پرے اپنا ہے سن سنا کے اللہ جنہا شفا نہیں ملنی اللہ پھر دس کتوں شفا ملے گی تو آپ آکھے قرآن شفا ہے تیرا خالص قرآن پرے اللہ جنہیں آئے نے شفا دے دے الحمدللہ کربے کے بھی میری ام آوان پہنا پر سکنی کوئی جادو ٹونے دا مسئلہ کربے کے بھی انہا قرآن پرو اللہ دور کر دے گا اللہ کو لو دعا اللہ ملد تفیق عطا فرمائے